السلام علیکم امید ہے آپ سب لوگ بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے مزے سے ہوں گے اپنے اپنے گھروں میں ہم لوگ بھی بلکل ٹھیک ہیں اللہ کا بہت بہت شکر ہے تو یہاں پہ جناب ہو چکی ہے صبح دن کا آغاز ہو چکا ہے سب سے پہلے چلیں گے کچھر میں وہاں پہ دیکھیں گے کہ ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے تھوڑے بہت کام کرنے والے ہیں تو ممہ اور میں ڈیوائیڈ کریں گے چلتے ہیں ممہ کے پاس اور دیکھتے ہیں وہ کیا کریں گے اس کے بعد دیکھیں گ ہے اور وہ آپ کو ہم لوگ دکھائیں گے آج جناب ہمارے گھر میں چھوٹی سی دعوت تو آپ بنانے لگی ہیں ہم رائتہ اور یہ جو ہے ادہی ممہ نے خود گھر پہ جمعی ہے یہ کتنی کتنی اچھی ہے نا ممہ یہ اس میں ڈال دو اسی میں میں اس کو بیٹ کر کے تو پھر ٹھیک ہے پھر میں یہ مکس کر کے بکایا فریج میں رنگ ایتھیں گے ہیں یہ دیگل ہے ہم نے کہا ہے نہیں ہی تھوڑی سی اور ہم انگی خود گھر پھر گے گا ہم جب کرے گا ہم نے کہا ہم چھوڑے ہم نے گرین ریتا اور پھر سر ایک دیکھیں گے ہمارے گے ہمارے گین ممہ اکر میں بناؤں گی ساگ اور میں بناؤں گی چکن پلو اور میں بناؤں گی زردہ سووییاں اور چائے بھی یہ ہمارے گی موٹو ہمارے گا ہمارے گا ہمارے گیا بات ہوگی ختم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کیا کہہ رہی ہیں ماتر میں ہماری بابا جی ہے میری مٹھی میں کیا ہے چلو جی اب یہ مٹر یہ میں سالن بنانے لگی تھی اس میں سے مجھے تین مٹر ملے جو میں نے فریز کیا ہے میں نے فریز میں رکھے ہوئے ان کی چھوٹے چھوٹے دونکنے نکڑے ہوئے تھے اسی طرح میں یہ لیسن تھا اس کے بھی تھوٹ چھوٹے نکڑے ہوئے تھے میں نے اس کو دبا دیا دنیا کے ساتھ آپ دیکھیں یہ کتنا بڑا ہو گیا ہے تو آپ کو یاد ہوگا ہم نے پہلے دھنیا لگایا تھا یہ بلی نے خراب کر دیا اب کوئی چیز رہ نہ جائے کہ گھملے میں یہ ہم اس میں لگائیں گے دیکھنا اس میں سے نکلے گھم مٹر دیکھتے ہیں نکلتے ہیں کہ نہیں نہ نکلا تو میں تمہارا نام کو چھو رکھ دوں یہ اس میں دو لگاتے ہیں ایک اس میں لگاتے ہیں اب اس میں پانی بھی دیتی ہوں دیکھنا یہ نکل آئے گا پچھلی دفعہ میں لگایا تھا میں نے کچھ دنوں بعد دیکھو اس پہ مٹر لگاوا تھا تو یہاں پہ ممہ مٹر لگا رہی ہیں اور ہم لوگوں نے لے لیا ہے دھنیا اور اب ہم لوگ چلتے ہیں کچن میں اور بناتے ہیں اپنا رائتہ اس فریش فریش دھنیا سے تو جناب چلتے ہیں کچن میں اور باقی کام بھی کرتے ہیں تو یہاں پہ جناب بن چکا ہے ہمارا سیلڈ دو چیزوں کا اور بنا لیا ہے میں نے یہ رائتہ سیمپل سا گرین والا اس میں جسٹ گرین چلیز اور دھنیا پدینہ بس یہی کچھ ہی ہے اور اب ہم چلتے ہیں باقی تیاری کی طرف باقی تیاری بھی کیا دو تین چیزیں ہی تو بنانی ہے تو یہاں پہ جناب ہو چکی ہے ہماری دعوت انڈ یعنی کہ سب لوگوں نے کھا پی لیا ہے اور میں تب زیادہ ویڈیو نہیں بنا سکی کیونکہ جب اگرم سب آ جاتے ہیں تو بندہ تھوڑا ہو جاتا ہے کہ بس صرف کرنا ہے یہ چکن پلاو بنایا تھا جو کہ اب بہت تھوڑا سا رہ گیا ہے اور باقی چیزیں بھی سمجھیں کہ ختم ہی ہو گیا ساگ او او یہ تو بالکل فینش اور یہ بنائی تھی زردہ سوئیاں یہ بھی تھوڑی سی رہ گیا ہے اور اب میں بنا رہی ہوں جناب چائے سب کے لیے باقی سب لوگوں نے کھا پی لیا ہے اور یہاں پہ میں بنا رہی ہوں مزیدار قسم کی دودھ پتی اور پھر یہ سب بیٹھ کے پیئیں گے اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ کیا کرنا ہے اور اب ہو چکی ہے جناب شام اور آج کا پورا دن ہے ہمارا بس کھانے کے چیزوں میں گزر گیا ہے کھانے بنا کے کھا گئے بنا کے کھا گئے تو اب میں یہ بنا رہی ہوں یہاں پہ یہ آلو کی چپس اور اس کو میں نے اس طرح کٹ کیا ہے بڑے ہی پیارے لگ رہے ہیں یہ اور اس کو کٹ جناب کیا ہے اس سے یہ بہت ہی سستی سی اور چھوٹی سی چیز ہے لیکن اس میں کافی سارے آپشنز ہیں کہ آپ آلو کو ڈیفرنٹ سٹائل سے کٹ کر سکتے ہیں یہاں سے پیل کریں یہاں سے سمپل پلین راؤنڈ شیپ میں کٹ ہوں گے اور یہاں سے جس طرح پتلے پتلے جو ٹکڑے ہوتے ہیں اس طرح کٹ ہوں گے اور یہاں سے یہ جس طرح میں نے کٹ کی ہے اس طرح یہ کٹ ہوں گے تو بڑا مجھے اچھا لگ ہے آپ لوگ بھی یہ لوگ رکھ لیں بڑی بڑی ماشین کے بجائے سمٹائمز چھوٹی چیزوں میں بھی ہمارے پاس ڈیفرنٹ آپشنز آ چاہتے ہیں مجھے تو بڑا ہی اچھا لگا یہ کٹر اور یہاں پہ جناب میرے بن رہے ہیں چپس اور پھر ہم یہ کھائیں گے بیٹھ کے آپ لوگ بھی ٹرائے کریں اور یہاں پہ جو میری چپس تھے وہ ہو چکے ہیں ریڈی اور اس کی جو شیپ ہے وہ کچھ اس طرح ہوگی بننے کے بعد یہ بڑے پیارے لگ رہے ہیں اور کھانے میں بھی بہت مزے ہوں گے مزے کے ہوں گے مزے ہوں گے نہیں تو ہم لوگ چپس کھاتے ہیں اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ انہیں کیا کرنا ہے تو آپ لوگ تب تک ویٹ کریں یا آپ لوگ بھی جائیں اور اس طرح فرائز بنائیں اگر آپ لوگوں کے پاس یہ کٹر ہے تو اور اگر نہیں ہے تو کسی بھی مارکیٹ سے کسی بھی برتنوں والی شاپ سے آپ لوگوں کو یہ ایزیلی سکسٹی سیونٹی روپیز کا مل جائے گا پہ ہو چکے جناب ہمارے دن کا انڈ اور سارے لوگ چلے گئے ہیں اور ہم لوگ بھی کافی تھگ گئے تو انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں پھر کچھ نہ کچھ کرتے ہوئے تو تب تک کے لئے آپ لوگ اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور اگر آپ لوگ میرے چینل پر نیو ہیں اگر آپ لوگ میرے چینل پر نیو ہیں تو کانڈلی سبسکرائب کریں لائک کریں اور کومنٹس کریں میری ویڈیوز کو اور سپورٹ کریں تو انشاءاللہ پھر ملیں گے اللہ حافظ